شکروار کو دیش کی شیش عدالت نے بی جے پی کی پورو پروکتہ کی ایک ہی آچکہ کو خارج کرتے ہوئے ٹپڑی کی کہ ادھائپور کی گھٹنا کے لیے آپ ذمہ دار ہیں سپریم کورٹ کی اس ٹپڑی کے بعد سپریم کورٹ کے خلاف شوشل میڈیا پر تیخی آلوشنہ کی جا رہی ہے اسی کو لے کر پریم کمار نے ایک وشلیشل کیا ہے ان کا وشلیشل نیوز ویب سائٹ ستہ ہندی نے پرکاشت کیا ہے پریم کمار نے لکھا جسے ایک محلہ کے کارل پورا دیش خاطرے میں پڑ گیا وے نوپور شرما گرفتار کب ہوں گی دیلی پولیس نے جو ریٹ کارپیٹ نوپور شرما کے لیے بچھا رکھا ہے وے کب ہٹے گا نوپور شرما ٹی وی پر آ کر دوبارہ بنا شرط کب معافی مانگیں گی جس ٹی وی چینل پر نوپور نے نفرتی بیان دیا اس پر کب کاروائی ہوگی یہ وے سوال ہیں جو سپریم کورٹ کی ٹپڑی کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان سوالوں پر دیش میں ویچاری کھاماستان مچا ہوا ہے پریم آگے لگتے ہیں کچھ ایک سوال ایسے بھی ہیں جو اس ویچاری بحث کو نئے مقام تک لے جاتے ہیں سپریم کورٹ کی ٹپڑی جائز ہے یا نہیں کیول ٹپڑی کیوں ایکشن کیوں نہیں نوپور شرما مافی مانگنے تو کیا یہ کافی ہوگا مافی ضروری یا کرفتاری نوپور کو ادیپور کے جہادی طالبانی اشتائل میں قتل کے لیے کیسے ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتا ہے لائف کے دوران کی گئی ٹپڑی کے لیے اینکر ذمہ دار کیسے ہے کہنے کا عارض ہے کہ نوپور شرما کی اس یاچکہ کو ٹھکراتے ہوئے جس میں دیش کے الگ الگ حصوں میں ان کے خلاف درج ایف آئی آر کو ایک ساتھ ڈلی میں سنے جانے کا آگ رہ کیا تھا سپریم کورٹ نے جتنے سوال نوپور کے وکیل سے پوچھے اسے ادھا سوال خود سپریم کورٹ سے پوچھے جا رہے ہیں نوپور سمرتک میڈیا میں سوال پوچھتے ہوئے سپریم کورٹ کی عبمانت تک کی پرواہ نہیں دیکھتی پریم کمار نے لکھا آپ انڈیا ڈاٹ کام کے منیجنگ ایڈیٹر نوپور جی شرما نے سوالی انداز میں آرٹیکل لکھا ہے ڈیئر می لارڈ کیا اسلامی کا ترپنتیوں کو فسلی زوان سے آپ نے بھی بھڑکایا اس آرٹیکل میں آگے لکھا ہے سپریم کورٹ نشی تھی اپنی تیپ پڑیوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ نوپور شرما کا قصور ہے جو اسلاموادی گسے میں آگے انہوں نے سڑکوں پر دنگا کر دیا ہتیا کی دھمکیاں دے دیں بلاتکار کرنے کو کہہ دیا اور ایک ہندو کا سرکار دیا اس لیکھ میں سپریم کورٹ کو محلہ ویرودھی بتاتے ہوئے اناپ شناپ ٹپڑی کی گئی ہے شوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے خلاف ٹپڑیاں ساری حدیں پار کر گئی ہیں ہیشٹیک شریعہ کورٹ آف انڈیا ہیشٹیک بلیک ڈے فور انڈیا جیو ڈیشری جیسے ہیشٹیک چلائے گئے ذمہ دار کہہ جاتے رہے پترکاروں نے بھی نوپور شرما کے سمرتھن میں سپریم کورٹ کے لیے اپمان جنک لکھنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سپریم کورٹ کے فیصلے سے اسیمتی ہوتی رہتی ہے لیکن اسیمتی میں تیور اگر باغی ہونے لگیں تو یہ نیائے پالکہ کو نکارتی دیکھتی ہے ایسا کرتے ہوئے میڈیا کا ایک تھڑا اگر نظر آ رہا ہے یا پھر ستہ دھاری دل سے جوڑے لوگ اس قسم کا بھی آنچراتے دکھ رہے ہیں تو یہ گمبھیر روح سے چندہ کا سبب ہے سپریم کورٹ نے جس طریقے سے نوپور شرما کے خلاف ٹپ پڑی کی ہے اسے دیکھتے ہوئے ان کی تورنت گرفتاری ہونی چاہیے تھی حال میں تیس تاسی تلوال کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کاروائی سے بہتیرے لوگ سہمت نہیں ہیں اس بار بھی نوپور شرما کی گرفتاری سے بہت سارے لوگ اسائمت ہو سکتے ہیں مگر نئے پالکہ کے سمان کے لیے نوپور کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے سوال یہ ہے کہ کیا دلی پولیس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس دشاں میں قدم اٹھا سکے حالانکہ یہی کام دوتھر راجیوں کی پولیس بھی کر سکتی ہے جہاں نوپور شرما کے خلاف کیس درج کرائے گئے ہیں نوپور انڈرگراؤنڈ ہیں انہیں ملی سرچھا کے کارڑ انہیں پکڑنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے مگر ایسا تب ہو سکے گا جب ستا چاہے گی سپریم کورٹ نے ضرور کہا ہے کہ سرچھا کی ضرورت نوپور شرما کو ہے یا کہ نوپور شرما نے ہی دیش کو اسرچھا کی استطیق میں ڈال دیا ہے پھر بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کوئی ایک محلہ پورے دیش کی سرچھا کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی جب تک کہ اسے ویاپک سمرتن نہ ہو نوپور کو یہ سمرتن میڈیا سے بھی ہے اور پولیس پرشاشن تنتر سے بھی پارٹی سے نیلمبن کے باوجود بی جے پی پوری طرح سے اس کے ساتھ کھڑی دیکھتی ہے یہ طاقت سپریم کورٹ کی ٹپڑی کے باوجود نوپور شرما کے ساتھ ایک چھوٹ ہے بیرو ڈیپورٹ دستگ لائیب نیوز